اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈسپلی سکرینز کیا ہیں ڈسپلی سکرینز میں تین بہت امپورنٹ چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہے سائز، سیکنڈ نمبر پہ کلر اور پھر ریزولیوشن تو سب سے پہلے ہم سائز پہ بات کر لیتے ہیں ڈسپلی سکرینز ڈیفرنٹ سائزز میں اویلیبل ہوتی ہیں جس طرح موبائل کی سکرین ہے، ٹیبلٹ کی سکرین ہے، لسی دی کی سکرین ہے اس سے بڑی سکرینیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کلر اب کلرز میں یہ تین کلرز ہوتے ہیں آر جی بی، ریڈ گرین اور بلو یہ تین ایسے کلر ہیں کہ جن کے کمبینیشن سے ہر طرح کلر بن جاتا ہے ان تین کلر کی مدد سے ڈسپلی سکرینز، ملکہ دسپلی ہمیں شو ہوتا ہے جو بھی ہمیں لسی دیز پہ یا موبائل پہ یا جو بھی کسی بھی سکرین پہ ہمیں جو کلر شو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان تین کلرز کمبینیشن سے ہی شو ہو رہے ہوتے ہیں ملکہ یہ ہی تین کلرز ہوتے ہیں وہ اس کے بعد ہے ریزولیشن ریزولیشن جو ہے وہ نمبر آف پکزلز ہے ٹھیک ہے جتنے نمبر آف پکزلز زیادہ ہوں گے اتنی ہی شارپی میں جہاں ہمیں نظر آئے گی ملکہ اتنی ہی کلین کوالٹی میں ہمیں ایمیج نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ویڈیو ڈسپلی ایڈیپٹرز کوئی بھی ڈسپلی ہے اس میں ویڈیو ڈسپلی ایڈیپٹرز لگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بغیر ڈسپلی ہمیشہ نہیں ہوتا اب ویڈیو ڈسپلی ایڈیپٹرز کی تین ٹائپس ہیں جس میں سب سے پہلے ہے ویڈیے ویڈیے سٹینڈ فور ویڈیو گرافکس ارے ویڈیے جو ہے سکسٹین ٹو ٹو فیفٹی سکس کلرز کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں دو گرافک موڈز ہوتے ہیں 320 ملٹی پلائے بے 200 and 640 ملٹی پلائے بے 480 اور یہ 4 بٹ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہے اس ویڈیے اس ویڈیے سٹینڈ فور سپر ویڈیو گرافکس ارے اس ویڈیے جو ہے وہ 256 کلرز کو سپورٹ کرتا ہے اور اس میں بھی 2 موڈز آف گرافکس ہوتے ہیں جس میں 800 ملٹی پلائے بے 600 and 1024 ملٹی پلائے بے 768 اور یہ 8 بٹ کلر ہوتا ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد تھر ٹائپ ہے XGA XGA سٹینڈ فور ایکسٹینڈ گرافکس ارے XVG جو ہے 16.7 ملٹی پلائے بے اس کے بعد سپورٹ کرتا ہے ملکہ اس کی کوالٹی بہت ہائی ہوتی ہے اور اس کے ریزلیشن ہوتی ہے 1024 ملٹی پلائے بے 768 اور یہ 24 بٹ کلر ہوتا ہے تو یہ 3 ہیں ویڈیو ڈسپلی ایڈیپٹرز اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائپس اف سکرین کون کون سی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے CRT CRT سٹینڈ فور کاثورٹری ٹیوب کاثورٹری ٹیوب کا انٹرنل سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں الیکٹرون گن لگی ہوتی ہے جو کہ بیم آف الیکٹرون کو خارج کرتی ہے جو کہ فاس فورس کوٹڈ سکرین کو جا کے ٹکراتی ہے جب تو ہمیں ڈسپلیش ہوتا ہے ملکہ ایمیج پروڈیوس ہوتی ہے الیکٹرون گن ایک بھی ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جو کلرز ٹیوی ہیں ان میں تین الیکٹرون گنز ہوتی ہیں جن کے کلرز ہوتی ہیں ریڈ گرین اور بلو ملکہ آر جی بھی کلرز جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی آر جی بھی کلرز ایسے کلرز ہیں جن کے کمبینیشن سے ہر طرح کا کلر بنتا ہے تو جب یہ تین الیکٹرون گنز بیم خارج کریں گے الیکٹرون کی جب یہ جا کے فاس فورس وال کو ٹکرائیں گی تو ہمیں کلرز ایمیج ملے گی ٹھیک ہے تو جو ابھی کلرز ٹیوی ہم دیکھتے ہیں ان میں ایک سے زیادہ الیکٹرون گنز کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے فلیٹ پیلنڈ ڈسپلی فلیٹ پیلنڈ ڈسپلی جو ہیں وہ فلیٹ ہوتے ہیں لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور لیس پیس آکھوپائی کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے لسی دی لسی دی سٹینڈ فور لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی اس کے اندر لیکوڈ کرسٹل ہوتا ہے جس کو جب الیکٹرون نرجی دی جاتی ہے تو اس کے مالیکیوز لائن اپ ہوتے ہیں اور لائن اپ ہونے کی صورت میں ایمیج پروڈیوز ہوتی ہے لیکن وہ ایمیج ہمیں ایسی شوہ نہیں ہوتی اس لیکوڈ کرسٹل کے بیک سیڈ پہ فلوریسنٹ بلپز لگے ہوتے ہیں جب وہ بلپز آن ہوتے ہیں تو پھر وہ لیکوڈ کرسٹل کے مالیکیوز گلو کرتے ہیں اور ہمیں ایمیج شوہ ہوتی ہے تو اس طرح سے لائن سی ڈی کام کرتی ہے اس کے بعد ہے ایل ڈی ایل ڈی سٹینڈ فور الیکٹرون لومنیسن ڈسپلی آپ ڈیجیٹل ریسٹ واچز دیکھتے ہوں گے وہ الیکٹرون لومنیسن ڈسپلی کی ایگزیم پل ہے اسی طرح کارز میں گاڑیوں کے اندر آپ کو جو لائٹ گلو ہوتی نظر آتی ہے وہ بھی الیکٹرون لومنیسن ڈسپلی ہے وہ بھی لیکوڈ کرسٹل ہی ہوتا ہے لیکن اس کے مالیک لائن اپ نہیں آن ہوتے ہیں اور نیون بلپ آن ہونے کی صورت میں ہمیں ڈسپلی شو ہوتا ہے یہ ELD اور گیس پلازمن ڈسپلی یہ بہت ہی مہنگی ٹکنالوجی ہے اس کمپیر ڈو LCD اور ان کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے گیس پلازمن ڈسپلی کا استعمال بہت ہی کم ہے نا ہونے پرابر ٹھیک ہے LCD کا استعمال بہت زیاد ہے کیونکہ یہ لائٹ ویٹ ہے کم اندر یہ کنزوم کرتی ہے اور ELD اور گیس پلازمن ڈسپلی سے پرائز کے لحاظ سے کم ہے تو اس ویڈی میں ہم نے کیا دیکھا کہ ڈسپلی سکرین کیا ہیں ان کی کریکٹر کو دیکھا میں ہم ہارڈ کپی آڈپوٹ مین پرینٹر اور اس کی ٹائپ کو دیکھیں گے تو امید ہے آپ کی اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں